تو بس میرے قطعے میں دیں مورا مورا چلاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جال ہیں جی تواری سارے ہیں دے اللہ پاکستہ سارے ہاں کو خوش رکھیں اور صبح کا آغاز میرے گھر میں تو ہو چکے اور امی کی خوبصورت آواز سے جب وہ قرآن مجید پڑھتی ہیں تو میں پھر کام شروع کر دیتی ہوں کیونکہ انہیں صبح زرہ بھوک جلدی لگ جاتی ہے شگر پیشنٹ ہیں تو اس وجہ سے پھر ان کے قرآن مجید پڑھتے تھے میں ناشتہ بنا لیتی ہوں پہلے میں ان کی مرسی پوچھ لیتی ہوں کہ انہوں نے کیا کھانا ہے امی کی میں ایسے والی کلپس لیتی رہتی ہوں کیونکہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہوں گی کبھی ٹائم ہوگا یہ وقت نہیں رہے گا یہ ٹائم نہیں رہے گا یہ باتیں نہیں رہیں گی لیکن یہ ٹائم ہمیں دیکھنے کو ترسیں گے یہ وقت ہوگا نہیں لیکن ہم ترسیں گے تو تب یہ میرے لیے کتنا اہم ہوگا تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں بس ابھی جو ہے میں بنا رہی ہوں چائے اور امی کا آج دل تھا کہ روٹی نہیں بنانی آج میرے لیے بریڈ بنا دو تو میں نے سوچے کہ لو اچھے چلو پھر بریڈ شکر ہے کہ میں رات میں لے کے آئی گی ابھی یہاں پہ چائے بھی رکھ دیا بننے کے لیے بریڈ نکالی تو تھوڑا سا خیال آیا کہ اچھا آج ذرا فرنچ ٹوست بھی بنا لوں کیونکہ میں نے کافی دن سے نہیں بنایا تھا تو کافی دن سے میرے گھر میں صرف روٹی بن رہی تھی تو پھر فرنچ ٹوست بھی میں نے سوچا کہ آج بنا لیتی ہے تو اس کے لیے میں نے نکال لیا ملک پیک والا کریم یہ والا پیکٹ والا رکھا تھا میں نے کہا اسے ختم کروں اور تھوڑی سی بس کریم بچی تھی تو یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو بس ابھی اس میں ڈال دوں گے تھوڑا سا دودھ تھوڑی سی کریم چینی تھوڑا سا بٹر اور تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گے ونیلہ ایسنس اس طرح کر کے نا فرنچ ٹوست بڑا مزے کا بنتا ہے تھوڑا کیک کی طرح لگتا ہے بہت اچھا بنتا ہے امی سے زرائے سے چوری رکھوں گی باہر بیٹھ کے کھاؤں گی کیونکہ امی کو شوگر ہے پھر کہتے ہیں کہ شوگر والی قبل کے زیادہ دل کرتا ہے میٹھا کھانے کو اس وجہ سے میں جب بھی میٹھا بناتی ہوں امی سے سائٹ پہ رکھتی ہوں اس کو ان کو نہیں دیتی تو بس پھر یہ بھی میں سائٹ پہ ہی آج رکھ لوں گی زیادہ میٹھا کھایا تو نہیں جاتا بنتوں میں مجھ سے ڈبل گیا تھا لیکن پھر وہ آدھا فاتمہ کو دے دوں گی بچوں کو دے دوں گی اور آدھا ہی میں اپنی چائے کے ساتھ آج لوں گی جو بڑی والا پین تھا اس کی نانسٹک ختم ہو گئی تھی وہ پھر مجھے کوکنگ میں تھوڑا مزہ نہیں دے رہا تھا تو میں نے یہ چھوٹے والا اٹھایا میں نے سمجھی کہ شاید بریڈ کا سائز ہوگا یہ پورا آ جائے گا لیکن یہ والا فرائی پین تھا تو پھر میں نے اسے تبہ پہ ہی شفٹ کر دیا کیونکہ پھر مجھے اسے پلٹنے میں تھوڑی مشکل ہوگی اس وجہ سے پھر میں نے اسے تبہ پہ ڈال دیا اسے ایک سائٹ سے پکا لوں گی کیونکہ یہ والی سائٹ میں نے اندر رکھنی ہے یہاں پہ اس کے اوپر دوسری بریڈ رکھ دوں گی یہ کیونکہ پکی ہوئی ہوگی زیادہ کچھ ہی نہیں ہوگی اس کے اوپر دوسری بریڈ رکھے تو جو بیٹر میں نے بنایا ہے یہ بیٹر میں ہلکیل کے سے اس پہ ڈالتی جاؤں گی اور اسے سیکتی جاؤں گی تو یہ بڑا اچھا سا بن جاتا ہے کبھی یہ ٹرائے کیجئے گا سارا بیٹر میں اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی تو یہ پکتا جائے گا پس اس کو تھوڑا سا میں کور کروں گی اس کی سٹیم میں پھر بہت اچھا سا بن جاتا ہے تو ابھی میں نے اس کو پلٹا ہے پلٹتے ٹائم مجھے تھوڑا سا ڈر لگا کہ یہ ٹوٹنا جائے کیمرا میں نے ہٹا دیا تھا کیونکہ اسی جگہ میں نے کھڑے ہونا تھا تو یہ بڑا ہی اچھا بن گیا تھا خیر یہ بہت اچھی اس کی شکل آگئی تھی اچھے یہ ٹوست پناتے ٹائم بس یہ کہ تھوڑے سا پیشنس رکھنا ہے کیونکہ یہ جلد بازی کا کام نہیں ہے جیسے ہی ہم جلد بازی کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا جل جائے گا اسے بڑے احتیاس سے ہلکی آنچ پر تھوڑا کور کر کے بنائیں گے تو بہت اچھا اس کا کلر آئے گا کرنچی ہوگا اور بہت اچھا ہوگا امی کے لیے تو صرف سمپل میں نے بریڈ ہی گرم کی تھی دیسی کی کے ساتھ تو یہ والے ٹوستوں میں نے خیر ان سے چھپا لیے تھے ساتھ میں دو انڈے میں نے بائل کر لیے تھے امی کو اندر کمرے میں ہی چائے دیاؤں گی ان کا تقریبا اب قرآن چیز ختم کیا ہوگا تو پھر میں نے سوچے کہ جلو گرم گرم ناشتہ دیاؤں وہ کر لیں آج میں امی کے ساتھ ہی بیٹھوں گے وقت قرآن چیز پڑھ رہی ہے تو میں باہر ہی بیٹھ کے اکیلے ہی ناشتہ کر لوں گی ناشتے کے بعد میں بنا رہی تھی چکن کیونکہ مجھے آج پروپر کھانا نہیں بنانا تھا مجھے آج کہیں جانا تھا تو میں نے صرف فاطمہ کے لیے ایسے سمجھے کہ گیارہ بارہ گیارہ بارہ کٹائی ہوگا تو اتنے تک میں نے سوچا کہ وہ کیا کھائے گی وہ پکھی رہے گی تو میں نے پھر اس کے لیے چکن ڈرم سٹک تھوڑے سے بنا لیے تھے اور ساتھ میں فرائز بنا لیے تھے تو جلدی سے پھر میں نے چکن ڈرم سٹک نکال لیے ناشتے کے بعد تو میں نے کام بھی کر لوں گی تیاری بھی تھوڑی سی کر لوں گی اور جب یہ تھوڑا سا کام فائنل ہو جائے گا تو اس کو فرائے کر کے انہیں کھلا پھلا کی تو پھر میں تیاری کر کے نکل جاؤں گی اس طرح سے سارا کام میں پہلے سوچ لیتی ہوں ذہن میں اس کے پورشن بنا لیتی ہوں پہلے یہ کر لیتی ہوں پھر وہ کر لیتی ہوں پھر اس طرح سے ٹائم پہ میرے سارے کام میں نجھو جاتے ہیں لیس نے درے کپیسٹ، نمک، میرچ، پیپریکا پاوڈر سویا سوس، چیلی سوس، ٹوماتر سوس اور ساتھ میں بس اس میں میں ڈال دوں گی فوٹ کلر وہ سب میں نے ڈال کے اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً ایک آت گھنٹہ مجھے لگا تھا کام میں اور اس کے بعد میں نے آل پرپرس فلور کے ساتھ اسے کو ٹٹ کر کے تو ایک دفعہ اس میں کوٹ کیا پھر ٹھنڈے پانی میں ڈالا پھر اسے کوٹ کر کے تو میں اس کو ٹرائے کر دوں گی ٹرمسٹیک اتنی زیادہ نہیں تھے، فائیٹ پیسٹ تھے تو میں نے سوچا کہ چلو یہ جلدی ہو جائیں گے تو ان کو ون پہ ون کہہ رہے ہیں میں نے پہلے اس میں کوٹ کیا پھر ٹھنڈے پانی میں ڈالا اور پھر اسے دوبارہ کوٹ کیا اسے تو بس اسی پرسیجر میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ اتنی دیر میں میں فرائس بنا لیتی ہوں تو جتنی دیر میں میں دھبل کوٹ کرتی ہوں اتنی دیر میں فرائس ہو جائیں گے ٹائم تھوڑا سا بچے تو ہو جائے گی میں نے پھر تیار بھی ہونا ہے پھر دیر بھی ہو رہی تھی تو میں نے پھر جلدی جلدی سے کام کیا کیونکہ کونٹیٹی کم تھی تو پھر جلدی سے ہی یہ کام ہو گیا تھا تو میں نے ساروں کو پہلے اچھے سے میں نے ان کو فرائے کیا تھا کیونکہ یہ چکن ڈرم سٹیک ہوتے ہیں تو ان کا ڈر بڑا ہوتا ہے کہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں یا ان میں بلڈ نہ رہ جائیں تو پھر میں نے انہیں بہت اچھے سے پکایا تھا یہ میں ان کا خطرہ ٹال جائے ان کو فرائس بھی میں نے کر لیا تھا ساتھ میں میں نے فرائس بھی بنا لیا تھے بس ابھی یہ کام فائنل کر کے اور اس کے بعد میں جاتی ہوں کمرے میں یہاں پہ میں نے فاطمہ کا سوٹ نکالی ہے یہ فاطمہ کا سوٹ میں نے نیا لیا تھا مجھے نے اس کا کلر بڑا اچھا لگا تھا اور یہ فاطمہ کو پیارا بھی بہت لگتا ہے اس میں کام بڑا اچھا ہوا ہوئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے فاطمہ کو فٹنگ بڑی اچھے دے فاطمہ کمزور ہے تو اسے ایسے کپڑے بہت ہی مشکل سے سوٹ کرتے ہیں لیکن اس پرینڈ کے کپڑے فاطمہ اکثر پہنتے ہیں اسے بہت اچھے لگتے ہیں تو بس کمرے کا تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا یہ بھی میں ابھی سمیٹنے آئی ہوں کیونکہ میں نے سوچا کہ پہلے ہی کمرے میں شور کر دوں گے تو یہ اٹھ جائے گی ٹائم سے پہلے اٹھ جائے تو اتنی چڑچڑی ہوتی ہے کہ سارا دن پھر اتنا تنگ کرتی ہے تو میں اس لئے زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ اس کے نیند پوری ہو جب پوری نیند ہوتی ہے تو پھر بڑی ایکٹیو ہوتی ہے ٹھیک سے کھانا کھاتی ہے اور تھوڑی سے یہ پریمچور تھی تو شروعی سے اس کی عادت میں تھوڑا بہت ہے تو پھر مجھے اس کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اس کی نیند کا اس کی بھوک کا تو اس طرح سے ابھی میں سارا کمرے کا کام ابھی کروں گی کیونکہ باہر کا میں سارا نپٹا آئی ہوں کچن کا بھی میں کر رہا ہوں تو ابھی پھر اسے اٹھا کے اور پھر اسے تیاری کراؤں گی اتنے دیر میں کمرہ بھی سمیٹ لیتی ہوں خود تو میں نے فریش ہو لیا تھا اب فاطمہ ہی کی بھاری تھی کام سارا میں سمیٹ لوں گی میں نے باہر کا کر رہی ہوں اب کمرے کا کر لوں گی کیونکہ جب میں کہیں سی ہو کے واپس آتی ہوں تو مجھ میں ہمت نہیں ہوتی میں آکے کام کروں تو میں آتی ہوں جب کمرہ صاف اتھرہ ملتا ہے مجھے بڑا عجیب سا سکون بڑا عجیب سا سکون آتا ہے کوئی تو جب میں سوگا اور کمرہ بکھرا ہوگا عجیب سے ہمارے چڑچڑا پن سر میں درد فوراں شروع ہو جائے گا تو میں اپنے لئے کر کے جاتی ہوں کہ میں واپس آؤں تو مجھے اچھا لگے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو میں اٹھ کے کرتے ہوں تو کافی لوگوں کو کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ نیو گھر میں کب شفٹ ہو رہی ہیں نیو گھر تو اب تقریباً تقریباً میرا مکمل ہونے والا ہے بس یہ ہے کہ میں تو اب چاہوں شفٹ ہو جاؤں لیکن یہ گھر بھی مجھے پیارا بہت ہے میں اس کو بھی چھوڑنے کو بس ایسے میرا دل نہیں حالانکہ پرانے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ایسے ایسے لیکن میں نے جیسے کہتے ہیں اپنا تن مند دھن سے اسے میں نے دیا ہے اپنا ایک عمر دی ہے حالانکہ میرا میکے میں بھی اپنا گھر ہے میرے سسرال میں بھی میرا اپنا ہی گھر ہے لیکن اس گھر سے میری ایک خاص یادیں جوڑی ہیں تو جب مجھے بہت زیادہ شوق تھا گھر سوارنے کا بنانے کا ہوتا ہے جب ارلی ایج میں ہم شادی کرتے ہیں ایک نئی لائف میں ہم قدم رکھتے ہیں تو تب ہوتا ہے اچھا یہ چیز کریں تب نہیں تھا میں نے پھر اس سے دل جوڑا اس سے پھر میں نے جو بھی میری بچہ توتی تھی سیونگ ہوتی تھی وہ میں اس پہ لگاتی تھی اس کا کونہ کونہ سیٹ کرنے کوشش کرتی تھی اتنا میں اس پہ سٹرگل کرتی تھی محنت کرتی تھی اتنا اس میں نمی اور اتنی اس میں سیم اتنی اس میں مطلب تھا جس سے میں ساری زندگی میں لڑتی آئی ہوں تو خیر اس کو بھی میں چھوڑنے کو دل نہیں لیکن اب بچے جو ہیں وہ اب لائف سٹینڈر مانگتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر بیٹا میرا اس کی ہائٹ ماشاءاللہ کافی ہے ویٹ بھی ہے وہ تو خیر اب میں اسے کر رہی ہوں کہ اسے تھوڑا سا میٹین کرو لیکن اب بچی ہے فاطمہ اس کو بھی لائف سٹینڈر دینا ہے اسے بھی اب مطلب اچھے جگہ پہ رہنے کا اس کا بھی دل کرتا ہے تو یہ بھی کونچس ہوتی ہے جب کوئی اچھا گھر دیکھتی ہے تو حالانکہ بیٹی ہے لیکن پھر بھی حالانکہ چھوٹی ہے چھوٹی ہے لیکن پھر بھی یہ نا پھر بھی جب کوئی ویڈیوز میں دیکھے گی جگہ اچھی دیکھے گی گاڑی اچھی دیکھے گی اور کسی کا گھر اچھا دیکھے گی پھر کہے گی کہ ممہ یہ چاہیے ممہ ادھر رہنے ممہ ادھر جانے تو مجھے پھر ہر والدین کو جیسی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھا سا لائف سٹینڈر دیں اور ان کی ہر خواہشات پوری ہو اچھا کھانے کو پینے کو رہنے کو دیں تو میری بھی یہی ہے کہ اپنی بچوں کو سب سے اچھے جگہ پہ میں سیٹل کر دوں تو انشاءاللہ جی اب زیادہ گزر کے یہ تھوڑی رہ گئی ہے جلدی میں شکٹ ہو جاؤں گی اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں ہم جا رہے ہیں اندھے ابھی ہم جا رہے ہیں اتیار ہو کے یہاں پہ اس ملتان والی سائٹ پہ میرے سسرار بل میں کسی نے لیا ہے گھر تو نیا گھر لیا ہے اس کو جس سے کرا رہے تھے ملاد تو ان کو مبارک بات دینے کیلئے جا رہی ہوں اچھا وہاں سے فوم فیسٹیول سے میں نے لیا ہے کیک یہ میں نے لیا ہے چین کے لئے کیک وغیرہ کچھ چیزیں کھانے پینے کیلئے تو بس لیاں پہ فاتما کا نئو ڈریس دیکھیں پیارا لگ رہے ہیں اس کا اس کو یہ کلر بڑا سوٹ پیار ہے اور میں نے تو اپنے کپڑے نکالے ہیں دیکھے مجھے تو کوئی سوٹ نہیں ملا پینے کے لئے کیونکہ کپڑوں کی طرف تھوڑا سے میرا دھیان ہٹ گئے اور بس اب ایک کتب ہے میں نے سوچا کہ چلو اچھے سے کچھ کپڑے بناوں گی کچھ سوٹ میں نے بنایا تو اب آنے جانے کے لئے ابھی نہیں ہے پہلے والے پرانے والے میں نے کچھے چلو کوئی بات نہیں تلال یہ جس کام میں بزی ہوں یہ کام ہو جائے اللہ تعالی کی خیر پرکت سے کیونکہ انشاءاللہ سوٹی سوٹ ہوں گے تو بس ابھی یہاں سے آگے والی شاپ پہ میں دیکھتی ہوں ایک بکے کیونکہ پلت فجا رہی ہوں تو اچھا لگتا ہے پھول ساتھ لے کے جاؤں گے دیکھتی ہوں کوئی اچھا سببکے میں جائے کیونکہ یہاں پہ 11 کا ٹائم ہے ابھی یہاں پہ شاپس کھل رہے ہیں میں کینٹ ایریا میں کھڑی ہوں میں آپ کو دیکھاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کینٹ ایریا کے پاس کھڑی ہوں اور گڑے چلان والوں نے روک لیا ہے چلان والوں نے روک لیا ہے ٹرافک پولیس نے تو بس میرے کے لئے میں بھی ہمارا ہو رہا ہے چلان چلان پے کر کے سوئرے سوئرے نقصان ہو گیا چلو نقصان پے کر کے چلان پے کر کے وہاں سے کوئی بکے بغیرہ ٹھونڈ کے بس چلتے ہیں ابھی کیونکہ ان کا گھر ٹھونڈنا بڑے گا نیا گھر ہونا ٹھونڈنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے بس ابھی چلتے ہیں